رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں ایک غریب بوڑی خاتون کی آیادت کے لیے گئے کہا اے خاتون اللہ کو مانتی ہو کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ مجھے مانتی ہو ہاں یا رسول اللہ کہا مجھے کیسے بتا چلے تم اللہ کو مانتی ہو کوئی دلیل ہے اپنے رب کے وجود پر اب جو محمد کا کلمہ پڑھے جو لا الہ الا اللہ کہے ایک ایسی خاتون جو نہ میٹرک پاس ہے نہ انٹر پاس ہے بالکل انپڑھ خاتون ہیں لیکن نبی پھر بھی اس سے پوچھ رہے ہیں بتا اگر تم نے اللہ کو مانا ہے تو کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے فرماتے ہیں اس کے پاس ایک لکڑی کا چرخہ تھا اس چرخے میں دھاگا بنا رہی تھی کچھ سی رہی تھی وہ چرخہ چلا رہی تھی کہ کوئی دلیل ہے اللہ پر کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ دلیل ہے کہ کون سی دلیل ہے اس نے چرخہ چلانا چھوڑ دیا کہ یہ دلیل ہے اصحاب نہیں سمجھے بوڑی کیا کہنا چاہتی ہے مصطفیٰ سمجھ گئے یعنی جو ساتھ تھے ان کی توحید اتنی مضبوط نہیں تھی سنی سنائی اگر توحید ہو تو بندہ جلدی میدان کو چھوڑ لیتا ہے لیکن جس کی توحید مضبوط ہو جس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو تو اس کا عمل بھی کیا ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے نبی خدا نے کہے بوڑی خاتون میرے اصحاب سمجھے نہیں ان کو سمجھا تو کیا کہنا چاہتی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا چھوٹا سا چرخہ ہے جب یہ میرے چلانے کے بغیر نہیں چلتا تو پوری کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے تو یقیناً اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے بوڑی نے بات تو بالکل چھوٹی سی کی لیکن توحید پروردگار عالم پر اس نے بہت بڑی علمی دلیل دی کہ میں نے برہان حدوث ممکن الوجود برہان علت و معلول یہ تمام آپ کو بتائے آج ایک اور برہان جو یہ بوڑی بتا رہی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا چرخہ جب میرے چلانے کے بغیر نہیں چلتا تو پوری کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی ہے سائنس کہتی ہے کہ کائنات یا مادہ یا مٹیریل کل مادے پر بھی گفتگو ہوئی کائنات میں جتنی بھی مٹیریل چیزیں ہیں ہر مٹیریل چیز میں حرکت موجود ہے موشن موجود ہے مثلا یہ چھوٹا سا گلاس ہے جب میں اس کو اٹھاتا ہوں تو اس کے اندر کیا آتی ہے حرکت آتی ہے اس کا محرک کون ہے میرا ہاتھ ہے جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں ان میں حرکت ہے اور جب حرکت ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی کیا ہے محرک ہے اگر میرے مو سے آواز نکل رہی ہے تو زبان ٹکرا رہی ہے نا تو میری آواز کا محرک کون ہے میری زبان ہے گلاہ حساس ہے ایک پورا سسٹم و نظام ہے اسی طرح جب آپ گلاس کو اٹھاتے ہیں تو اس کا محرک آپ کا ہاتھ ہے اور اگر چیز ہلکی ہے تو اٹھانے والا وہ ہو جو اس سے وزنی ہو آپ گلاس اٹھا سکتے ہو لیکن آپ سو کلو کا پتھر نہیں اٹھا سکتے آپ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تو فرمائے کائنات میں جتنی اشیاء ہیں ان کا کوئی نہ کوئی محرک ہے ہر شئے کے اندر حرکت جاری ہے ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے بدن کے اندر حرکت ہے زمین کے اندر حرکت ہے سیاروں کے اندر حرکت ہے چاند و سورج کے اندر حرکت ہے تو ارے پہاڑ کو اٹھانے کے لیے سب سے بڑی طاقت کی ضرورت ہے کوئی آم انسان پہاڑ کو اٹھا نہیں سکتا اسی طرح سیاروں کو اٹھانا تو بہت بڑی بات ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات دیکھ لیں زمین دیکھ لیں اس زمین کے اندر حرکت ہے تو کوئی تو ہے جو زمین سے بھی زیادہ طاقتور ہے جس نے اس پوری کائنات کو حرکت دی ہوئی ہے یہ سیب آپ گھر میں رکھئے ایک ہفتے کے بعد سیب خراب ہو جاتا ہے کیوں خراب ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر حرکت ہے جب حرکت ہوتی ہے تو رد تو بدل آتا ہے جب حرکت ہوتی ہے تو دن ہوتا ہے جب حرکت ہوتی ہے تو رات ہوتا ہے تو انسان کبھی سوچ اس کائنات کا محرک کون ہے یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا وجود تو آئے اور مولا فرماتے وہ کونسا وجود آئے وہ مسبب الاسباب رب العالمین کا وجود آئے اور جب انسان اس وجود کو مان لے یہاں پہ ایک بہت قیمتی اخلاقی نقطہ نکلتا ہے کہ جب انسان وجود یعنی یہ سمجھے کہ میرا محرک پروردگار عالم ہے اساسی محرک پروردگار عالم ہے میں سانسے لے رہا ہوں محرک کون ہے پروردگار عالم ہے اور جب انسان محرک خدا کو سمجھتا ہے خدا اس کے اندر ایک صفت اور ذات کو پیدا کرتا ہے اس انسان کے وجود سے خدا اس کے ذات کی محبت کو نکال دیتا ہے اور جب ذات کی محبت نکلتی ہے تو خالصتاً اللہ کی محبت آ جاتی ہے